موسیقی اسلام علیکم آج ہم 1953 میں ریلیز ہونے والی آٹھویں فلم کا ذکر کریں گے یہ فلم 6 نومبر 1953 بروز جمعہ کو ریلیز کی گئی اور اس فلم کا نام تھا گل نار یہ فلم شہنور کرسنٹ فلمز کے بینر تلے پیش کی گئی اس فلم کے پروڈیوسر میاں رفیق تھے اور اس کی ہدایتکاری مشہور مصنف سید امتیاز علی تاج نے کی جنہوں نے اس فلم کی کہانی بھی لکھی تھی اس فلم کے ڈائلاغ شوقت تھانوی نے تحریر کیے اور اس فلم کی عکس بندی رضا میر نے کی اردو زبان کی یہ فلم لاہور ہی میں تیار کی گئی اس فلم کے نمائع اداکاروں میں میڈم نور جہان، سنتوش کمار، زریف، شولہ، شہ نواز، بیبو، آزاد، شوقت تھانوی، مایہ دیوی، شہانہ یا شہینہ، شیخ اقبال اور لڈن شامل تھے اس فلم کے گانوں کی شاعری قتیل شفائی اور تنویر نکوی نے کی اس فلم کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے جبکہ اس کے گلوکاروں میں نور جہان، روشہ نارا بیگم، فضل حسین اور خلیل احمد شامل تھے اس فلم میں کل دس گانے شامل کیے گئے جن میں میڈم نور جہان کے اے رات تھم تھم کے گزر بچپن کی یادگاروں میں تم کو ڈھونڈتی ہوں برباد ہے دل، ویرہ ہے نظر لو چل دیئے وہ ہم کو تسلی دیئے بغیر ایک چاند چھپ گیا ہے خجالہ کی یہ بغیر لو چل دیئے سکھیری نہیں آئے سجنوہ فضل حسین کے گیت گلا ہے آسمان والے ہمیں تیری خدای سے گلا ہے آسمان والے ہمیں تیری خدای سے رہا ہے بے خبر تو بھی ہمارے بے لوائے سے گلا ہے آسمان والے ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں روشہ نارا بیگم کا تنا تم تنا تم دو رنگ بھرے نینوں کی قسم نور جہاں اور خلیل احمد کا لائے پیار بھرے نظرانے اس کے علاوہ ایک گیت میری سکھی کی پائل باجے چھم چھم فیمیل ورزن کے اس گیت کی گلوکارا کا نام معلوم نہیں ہو سکا اس فلم میں میڈم نور جہاں نے پانچ فضل حسین نے دو اور روشہ نارا بیگم نے ایک سولو گیت گایا اور نور جہاں اور خلیل احمد نے ایک دو گانا گایا جبکہ ایک گیت کے گلوکار یا گلوکارا کا نام معلوم نہ ہو سکا یہ فلم چھے نومبر انیس سو تریپن بروز جمع لہور اور کراچی کے سینماز میں نمائش کے لیے پیش کی گئی بارہ ہفتے سینما گھروں کی زینت بننے کے بعد یہ فلم اس درجے کا بزنس کر پائے تو ناظرین یہ تھا فلم گلنار کا ایک ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل کے لیے بہتری کا باعث ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعہ دوسروں تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ